نمشہ دوستوں میں ہوں آپ کا دوست انکت اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی گا سواگت کرتا ہوں دوستوں آج ہم بات کریں گے فری ہینڈ سرکل بنانے کے بارے میں میرے کسی سبسکرائبر نے مجھ سے پوچھا تھا اور یہ مجھے لگا کہ یہ بہت ضروری ہے آپ کو اگر آپ کو اچھا آرٹس بننا ہے تو آپ کو ایک فری ہینڈ سرکل ڈرو کرنا ضرور آنا چاہیے تو چلیے اس کے بارے میں آج میں بات کروں گا آپ سے اور اس میں کون کون سی ایمپورٹنٹ سکلز ہیں جو ضروری ہیں اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں تو چلیے اس کی شروعات کرتے ہیں تو فرینڈز سب سے زیادہ جو ایمپورٹنٹ ہے سرکل ڈرو کرنے کے بارے میں تو وہ ہے آپ کے ہاتھ کا جو موشن ہے وہ کیسا ہو تو اگر آپ کسی نارمل بیگنر کو بولیں گے کہ سرکل ڈرو کرے تو وہ شاید ایسا سرکل ڈرو کرے گا یا پھر ایسا سرکل ڈرو کرے گا تو اس میں جو کیا کر رہا ہے وہ اپنے ہینڈ کے رسٹ کا یوز کر رہا ہے اور یہ دیکھیں آپ اس نے ہینڈ کے رسٹ کو موو کیا یہاں سے یہاں تک اس کے پیچھے کا جو پورشن ہے وہ اسٹل ہے اور آگے کا پورشن سے وہ یہاں سے کہیں سے تقریبا وہ موو کر رہا ہے یہ دیکھیں جو گلتی ہم نارملی کرتے ہیں اور اس میں آلگ آلگ جیسے بہت آپ موچے لیول پہ پہنچ جائیں تو پھر بات آلگ ہے تو پھر آپ کی رسٹ بھی بہت اچھا کام کرنے لگتی ہے آرٹ میں لیکن جب آپ سیکھ رہے ہیں کسی سکل کو اور جو خاص کا ڈیزائنگ فیلڈ میں یا پھر فری ہینڈ سکیچنگ میں جو سکلز یوز کی جاتی ہیں تو اس میں فرنس آپ کے ہاتھ کا جو شولڈر ہے اس کو وہاں سے مومنٹ دیا جاتا ہے اور جو پوری رسٹ ہے یہاں سے یہ رسٹ بلکل سٹل رہتی ہے مطلب یہ پورا پورشن جو ہے ساتھ میں موو کرتا ہے اور یہ ہاں دیکھیں گے آپ یہاں سے رسٹ الگ سے موو نہیں کرتی ہے یہ بہت ضروری ہے سیکھنا اور جو اچھے ڈیزائنرز ہیں جو سرکلز وغیرہ میں یہ جو اچھا آرٹسٹ ہیں وہ ہمیشہ ہی شولڈرز کو یوز کرتے ہیں اور آپ ریزلٹس میں بھی دیکھیں گے کہ ایک بہت ہی زیادہ ڈیفرنس آتا ہے جیسے میں آپ کو یہاں دکھاتا ہوں جب میں شولڈرز کو یوز کر رہا ہوں تو کیسے ریزلٹس آ رہے ہیں تو دیکھیں فرنس یہاں پہ ایک زیادہ پروفیشنل زیادہ آرٹسٹک طریقے سے آپ سرکل کو ڈرو کر سکتے ہیں بینہ کسی افرٹ کے اور یہی اگر میں کیول کلائی کو یوز کروں تو اتنے اچھے ریزلٹس نہیں ملتے تو دیکھا فرنس آپ نے کی جیسے میرا تو تھوڑا ہاتھ صدا ہے تو مجھے اتنا زیادہ دکھت نہیں ہوتی کہ میں کلائی یوز کروں یا کیا لیکن اگر آپ ایز ای بگنر ہیں تو اس چیز کو ہمیشہ دھیان رکھئے کہ آپ کو اپنے رسٹ کو موو نہیں کرنا اس کو فکس رکھنا ہے اور ہاتھ کے موشن کو پیچھے سے پورا سرکل بنانا ہے بینا موو کیے تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے یہاں سمجھنے والی ہے دیکھیں میں پھر دکھاتا ہوں آپ کو اس طریقے سے آپ کو ڈرو گرنا ہے اور دونوں ڈیریکشن میں کلائک وائز بھی اور انٹی کلائک وائز بھی اور زیادہ اچھا ہے کہ اگر آپ ایکسس بنا لیں اور پھر اس ایکسس پہ سرکل بنا اس کے سینٹر مان کر کے تو بھی اچھے سرکل کی پریکٹس آپ کر پائیں گے اور یہی آپ کو کرنا ہے کونٹینوسی چاہے کوئی بھی پینسل آپ یوز کریں ابھی میں چار کھول کر رہا تھا اگر آپ گریفائٹ پینسل کو یوز کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ایسے ہی کرنا ہے جیسے ابھی میں نے بتایا آپ کو نورمل آپ کو سرکل سٹو کرنے ہیں اور میں دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ تو آپ کو یہی کرنا ہے کونٹینوسی کہ آپ کو اس میں جہاں سے میرے جیشی یہ جو یہ یہ مووو نہیں کر رہا ہے یہ بلکل اس ہی کونٹینوسی پورا ہینڈ مووو کر رہا ہے یہ دیکھئی اس طرح سے اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کی آپ کا جو فورس ہے وہ شورللر سے آئے گا اور پورا ہاتھ سٹیڈی ہوگا اور ایک ساتھ ہی موو ہوگا تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے سرکل پرفیکٹ بنیں گے آپ لرننگ اچھی ہوگی اور ہاتھ میں نہیں کرنا ہے بعد میں بھلے کریں لیکن شروعات میں یہ ہی کرنا ہے میں ایک سرکل کر دکھاتا ہوں یہ دیکھئے تو اس طرح سے آپ پریکٹس کیجئے اور بیٹر سرکل کرنے کی تو بائی ٹائم آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سرکل بہت ہی اچھے درہ ہوتے جائیں گے اور آپ کو بلکل بھی ایسا لگے گے ہاں میں کچھ واقعی سیکھا اس طرح سے آپ پریکٹس کیجئے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ دیفنیٹلی اس کو سمجھیں گے اور اس پر کام کریں گے تو یہ اتنا سا ہی تھا یہ ٹوٹوریل کیونکہ 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 کیونکہ